اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین یہاں عظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر بامنگم کے اندر ہم موجود ہیں آج ہم جس مہان ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں دنیا انہیں غریب نواز کے نام پر جو ہے وہ بکارتی ہے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری ہندو الولی جی نے کہا جاتا ہے ان کا آج تذکرہ جو ہے وہ چھیڑا جائے گا جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ و ترویج کے سلسلہ کے اندر نوے لاکھ مسلمان جو ہے یہ زبان سے کہنا آسان ہے لیکن عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کرنا دنیا کے سامنے بہت ہی انتہائی دشوار گزار اور مشکل ترین جو ہے وہ لمحہ ہے ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ خواجہ ہندو الولی حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف جو ہے راجستان بھارت کی سرزمین سے جن کا جو ہے جنہوں نے اپنا فیض جو ہے پوری دنیا کے اندر عام کیا آج شرک و غرب کے اندر جو ہے ان کے سلسلہ سے وبستہ یہ جو چشتیا سلسلہ کے جتنے بھی صوفیہ ہے اولیاء اللہ ہے یہ اسی بارگاہ سے فیضیاب ہوئے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا یہ فیض عام کیا آج ان کے ساتھ جو ہے وبستہ ہستی ہمارے ساتھ گدی نشین موجود ہے اجمیر شریف انڈیا راجستان سے تشریف لائے ہیں ان سے ہم بات کریں گے پیر سید بلال چشتی صاحب انگارہ شاہ کے نام سے جو ہے عرف عام سے مشہور ہے ان سے ہم بات کریں گے خواجہ صاحب کی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں مختلف پہلو ہیں ان پہ انشاءاللہ العزیز آپ کو خاطر خواہ جو انفرمیشن ہے معلومات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ اس ہستی کو کیسے جو ہے وہ شناخت کیا جاتا ہے جتنے بھی اولیاء اللہ ہے تصوف سے معرفت سے جو ہے وبستہ ہستیاں ہیں تو ان کا سلسلہ جو ہے غزنی سے سنجری سے اور عرب کی سرزمین سے جو ہے چلتا ہوا برے سغیر پاکو ہند تک پہنچتا ہے تو پاکو ہند کے اندر اتنی بڑی درگاہ جو ہے وہ اجمیر شریف کا چمکتا ہوا چاند جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ان کے مختلف گوشوں پہ انشاءاللہ العزیز جو ہے روشنی ڈالیں گے پھر سب میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو حضور حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی ہے ان کی تاریخ پدائش کیا ہے کہاں وہ پیدا ہوئے اور پھر ان کی جو تاریخ وسال ہے اس پر تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی ڈال لیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم عاشقان رسول محبان غوث عقیدت بندان غریب نواز میرا تعلق بارگاہ غریب نواز سے ہے جو کسی شخصیت کی تعرف کے محتاج نہیں ہے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایران کے رہنے والے تھے آپ کی یوم پیدائش نو اپریل چودہ رجب اور ایران کی سرزمین سنجر میں آپ پیدا ہوئے آپ کا پیدا ہونا تیرے سٹھ سال کی عمر میں آپ حضور کی نزبت سے تیرے سٹھ سال جیئے اس کے پاس دنیا سے فانی کی چھے رجب اور انیس ستمبر کو اس دنیا فانی سے آپ رخصت ہوئے یہ آپ کی یوم پیدائش اور آنے کا اس کو پیدائش والے دن کو ہم عرص مناتے نہیں ہیں اسے جشن مناتے ہیں وصال والے دن آپ کا جو وصال ہوتا ہے تو ہم اس کو عرص مناتے ہیں اچھا پیر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو سلسلہ حسب نصب ہے وہ کن سے ملتا ہے اور اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے اگاہ کیجئے گا روحانیت کے ادبار سے آپ سلسلہ چشتیا کے بزرگ خواجہ حسن زندانی کے پیر و مشرت خواجہ کے اوپر جا کے ان سے ملتا ہے اور حسب نصب سے آپ حسینی اور حسنی سیدیں امامین کریمین نجب ترفین سیدیں آپ کا شجرہ مولا کائنات سے ملتا ہے اچھا آپ کے جو والدین تھے یعنی یہ جو ولایت ہے یہ آپ کو ورسے میں ملی ہے یا پھر آپ نے جو ہے اپنی محنت سے اپنے جو ہے وجدان سے حاصل کی اس حوالے سے اگاہ کی جئے آپ کا جب دنیا میں آنا تھا اس سے پہلے آپ کے والد کا وصال ہو گیا آپ کو یہ جو معاملات ہیں یہ صرف اور صرف شیخ کامل کی نظر سے آپ کو عطا ہوا ہے شیخ کامل آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور دعا فرمائی حضور کی بارگاہ میں اس وقت تین مہنت دین تھے مہنت دین حفشی مہنت دین اتار اور مہنت دین ہندل ولی مہنت دین حفشی دوڑ کے بھاگے پھر حضور کی بارگاہ سے ندائی مہنت دین ہندل ولی اطا رسول اطا رسول کا لقب حضور کی بارگاہ سے ملا یہ فیضان آپ کے پیر و مرشد کی قوائشوں سے اور آپ کی خزمت کی وجہ سے ملا ہے اچھا پیر صاحب آپ کب تشریف لے کے گئے سنجر کی سرزمین سے اس پاک دھرتی سے جو ہے کب آپ نے جو ہے برے صغیر کا روح کیا اور پھر آپ راجستان انڈیا کے اندر کب اب آباد ہوئے کتنا عرصہ جو ہے کتنا مدت جو ہے وہاں آپ نے قیام فرمایا دیکھیں جی جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ آپ کوئی آپ نے ساری زندگی پیر کی خزمت کی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کیونکہ ہمارا بررلیشن حضور سے جا کے ملتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی پیر کی خزمت کی آج لوگوں کا وضو نہیں توٹتا پیر بدل دیتے ہیں آپ پیر کے ساتھ جب مدینہ تیابہ کا سفر ساتھ کر رہے تھے تو پیر کو دودھ کی بڑی خواہش ہوتی تھی اور گرم دودھ کی رفرستے کے اندر کوئی دودھ نہ ہوتا تو آپ پریشان ہو جاتے آپ نے کسی شہر سے نکلتے ہوئے اس سفر کے دوران ایک جگہ سے انگیٹی بنوائی اس پہ دودھ رکھا اور اس کے اندر انگیٹی ڈال کے سر پہ رکھے لیتے چلے گئے جب پیر دودھ مانگتا تھا تو گرم دے دیا کرتے تھے حتیٰ کہ پہلے آپ کے بال جلے پھر آپ کی کھال جلی پھر آپ کی ہڈی تک زر پہنچا تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا مہیندین تم اپنی منزل میں کامیاب ہو گئے اور کامیاب ہونے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور دعا مقبول ہوئی اور ہندل ولی اطاع رسول کا خطاب دیا اس وقت یہ سفر اس زبانے میں غوث الورا کے بارے میں خاجہ بزرگ کے بارے میں غوث الورا جس علاقے میں تھے وہاں اہل زبان لوگ تھے اہل کلاب تھے میرے جدہ آلہ جس علاقے میں گئے وہاں اہل زبان نہ تھے اہل کتاب لوگ تھے آپ افغانستان سے ہوتے ہوئے ایران کے راستے گئے تھے افغانستان سے ہوتے ہوئے کابل سے ہوتے ہوئے لاہور ہوئے داتا صاحب کی بارگاہ میں چلا کشی کی یہاں بیٹھ کے داتا صاحب کا مزار بنایا اور داتا کا لقب بھی آپ نے دیا اور شیر بھی لکھا گنج بکشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا یہ غریب نواز کا شیر ہے اس کے بعد آپ اجمیہ شریف پوچھیں ماشاءاللہ تو اجمیہ شریف کے اندر جو ہے آپ نے کتنے عرصے جو ہے وہ قیام کیا اور پھر آپ کے وسال تک جو ہے وہیں پر پڑاؤ رہا یا آگے پیچھے جو ہے آپ نے دیگر جو ہے علاقوں کا بھی سفر کیا ہمارے اس علاقے کے اندر وہ راجپوتوں کا علاقہ کہتا ہے ہر دور میں اپنی ماں کو اپنے بچوں کا بیعہ خیال ہوتا ہے اس راجپوت راجہ کی ماں نے اپنے نجومی سے پوچھا میرے بچے کی سلطنت کیسے بڑھے گی کیسے ختم ہوگی اس نے بتایا کہ جب تیرے بچے کی سلطنت میں ایک فقیر آگا اس نے تیرے بچے کی سلطنت کو بالکل نسمار کرنا ہے اس نے پوچھا اس فقیر کے آنے کی آمد کیا ہوگی اس نجومی نے کیا تیری آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے گی جب وہ فقیر تیرے در اس اسٹیٹ میں گھسے گا تو اندھی ہو جائے گی تیرا بیٹا اس سے الجے گا نہیں تو کامیاب ہوگا حضور غریب نماز جب اجمیر پوچھے تو راجہ پٹھی راج کا راج تھا اس کے سپے سالاروں نے غریب نماز جہاں قیام کیا تھا پہلی مرتب مہا آج علیہ مزید بنوا دی ہے اس جگہ بیٹے تو راجہ کے شام کو مہا اونڈ بنتے تھے ان راجہ کے پہروکار نے آکے کہا کہ فقیر سے اٹھ جاؤ ہمارے اونڈ بنیں گے آپ نے پرمایا خدا کی مخلوق کے نیے اونڈ ادھر بان لیں ان کا اونڈ یہیں بنتے ہیں یہیں بیٹھیں گے آپ نے کیا ہون یہیں بٹھا دے اور یہیں بیٹھے رہیں گے آپ اٹھ کے دوسری طریف چلے گئے مہا ڈیرہ لگا لیا جب صبح راجہ کے پہروکار آئے اونڈوں کو اٹھایا اونڈ اٹھ نے نہیں لگے تو اس طرح جب آپ نے مہا ڈیرہ ڈالا تو پردھی راج نے اس طرح سے آپ کو تنگ کیا اور اس کا زوال آپ کے آنے سے اس شہر میں ایک بہت بڑا حجوم ایک بہت بڑا حلقہ آپ کے قریب آنے لگا اچھا یہ بتائیے کہ سلسلہ ارادت کے اندر یا حضور خواجہ مہین الدین جشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ سے جو نسبت رکھنے والے عقیدت رکھنے والے جو عقیدت رکھ کے جو ہے وہاں دربار شریف پہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہاں پر آتے ہیں صرف مسلمان ہیں یا دیگر مقاتب فکر کے افراد بھی ہے حاضری دیتے ہیں خواجہ صاحب کی بارگاہ جو ہے ہر خاص و عام کے نئے ہیں قبلہ وارث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں وارثی سلسلے کے بزرگ خاک ہو جا در خواجہ پہ مزا ہے وارث فاق ہو جائے گا اس خاک کے مل جانے سے تو غریب نواز کی بارگاہ آپ ہندل ولی عطائے رسول ہیں اور آپ کیا ہر مذہب و ملت کا آدمی بارگاہ غریب نواز میں حاضری دیتا ہے ایک چھوٹی سی بات ہے اس وقت انگلینڈ میں بیٹھا ہوں انگلینڈ کے حوالے سے بات کرنا ستا ہوں آخری ویسرائے لاؤڈ ماؤن بیٹن جو ہندوستان میں مقیم تھا اس نے دیلی میں دیکھا عرص کے دوران تھے لوگ بسوں کی چھتوں پہ جا رہے تھے ٹرینوں کی چھتوں پہ جا رہے تھے پیدل جا رہے تھے اس نے پوچھا یہ مسکین ملنگ لوگ کہاں جا رہے ہیں ان کا جی اجمیش شیف وہ سمجھا وہاں کوئی مہاراج ہیں کوئی اللہ کے ولی کامل بیٹھے ہیں اس نے کہا میں میں جاؤں گا اس نے بارگاہ غریب نواز میں حاضری دی اور حاضری دینے کے بعد تاثرات والی بک میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ہم راج نہیں کرتے ایک راج کرتے ہیں بادشاہ اکبر نے حاضری دی جانگین نے حاضری دی شاجان نے حاضری دی مغل بادشاہوں نے بے شمار حاضری دی بے شمار ان کی مارتیں ہیں مساجدیں ہیں اور اورنزیب نے تو بارگاہ غریب نواز میں حاضری میں یہ کہا تین مرتبہ سلام کرا جواب نہیں ملا پھر چوتی مرتبہ جواب ملا علمگیر حجہ تھی وہ جہاں بھی اللہ کے ولی کے مزار پر جاتا تھا جواب نہیں ملتا تھا برابر کروا دیا جاتا تھا اچھا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں پیر صاحب کے بڑا مشہور ہے اور یہ علیہ اللہ کے جتنے بھی آستانیں ہیں درگاہیں ہیں خانکاہیں ہیں وہاں وہاں لنگر شریف کا یعنی غریب غربہ کے لیے جو ہے وہ کھانا تقسیم ہونے کا ایک سلسلہ جو ہے یہ تا حیات چلتا ہے کوئی بھی ولی کامل ہے تو ان کی بارگاہ کے اندر لنگر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ منوں جو ہے وہ کئی من کی جو ہے وہاں پہ دیگ تیار ہوتی ہے اور اس کا بھی ایک ایک الیدہ ہی جو ہے وہ یونیک نیاب قسم کی ہے اس کا ٹیسٹ ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ کھانے ملا کر جو تیار ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے ہمیں تعرف بتائیے گا بارگاہ غریب نماز ہو یا کسی بھی خانکا ہو خانکا کا نظام جو ہے لنگر پہ بڑا متصر ہوتا ہے بڑی دنیا لوگ آتی ہے داتا صاحب کی بارگاہ میں جائیں لوگ روحانیت کم مانگتے ہیں ہر ایک آدمی کے یار داتا صاحب جانگے بریانی ملے گی نائنٹی فرسینٹ لوگ وہاں جاتے ہیں اور ٹوانٹی فور آورز بارگاہ داتا میں لنگر ملتا ہے اسی طرح غریب نماز کی بارگاہ میں لنگر شروع سے جاری اور ساری ہے پچھلے دنوں ایک امریکہ کا ڈیلیکیشن آیا ہوا تھا وہ اس بات سے متاثر ہوا کہ ہم نے مختلف ملکوں میں لنگر کا سسٹم چالو کیا تھا اب دھیرے دھیرے بند ہو رہے ہیں تو یہاں آپ کہتے ہیں آٹھ سو سال سے لنگر چل رہا ہے تو یہ کون چلاتا ہے تو ہمارا اس کا ساتھ یہ تھا کہ یہ آتائے رسول جن کی قبر پہ ہیں یہ چلاتے ہیں اس کو اس بات سے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک سو بیس من فورٹی کے جی کا ایک من ہوتا ہے اس میں ایک دیکھ بنی ہے دوسری ایک سکسٹی کے جی کی ہے فورٹی کے جی کا ایک من ہوتا ہے بادشاہ اکبر نے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی اور دعا مانگی اے اللہ کے ولی لوگ مجھے جہاں پناہ کہتے ہیں لوگ مجھے ظلے الائی کہتے ہیں آپ اللہ کی حضور میں دعا فرمائیں کہ میرے کان میں باپ کہنے والی آواز آئی جہانگیر پیدا ہوا اکبر ہمیشہ کیپیٹل دہلی رہا صرف مغلیہ دور میں آگرہ کیپیٹل رہا آگرہ اس ملت اتارنے کے نیے آگرے سے چار سو کلومیٹر چل کے بارگاہ غریب نواز میں آ کر دیکھ دی اس میں آج بھی لنگر پکتا اس کی ایک وجوہات یہ ہے کہ بارگاہ غریب نواز صوفیوں کا مرکز ہے اور ہر مذہب ملت کے لوگ وہاں آتے ہیں اس دیکھ میں صرف گوشنی ڈالا جاتا ہے ہر چیز ڈالی جاتی ہے اور اس کا ایسا لوگوں کا تصور ہے کہ جنت میں ہمیں کھانا ملے گا اس کھانے کی نکل یا اس کھانے کا طریقہ یہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہیں پوڑیاں لگا کے گرم گرم میں لوگ نکل کے اتار کے تقسیم کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے ایک سو بیس من کی دیکھ آپ نے بتایا ہے اور یہ شہنشاہ اکبر نے وہاں پر پیش کی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو خلفہ ہے یعنی آپ کے سلسلہ کے ساتھ چشتیاں سلسلہ کے ساتھ کہیں نظامی جو ہے وہ لگتا ہے کہیں سابری کی جو ہے بات آتی ہے سابر پیا جو ہے ان کا ذکر چھڑتا ہے تو ان کے خلفہ جو ہے ان میں خاص خاص لوگ کون تھے اور ان کے سلسلے کے دیگر جو ہے کون کون سے یعنی کہ وہ نسبتیں ہیں کون کون سی لڑیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں پوری برے سگیر پاکو ہند کے اندر بارگاہ غری نواز ایسا آستانہ ہے جہاں ہر مذہب و ملت کا لوگ آتے ہیں لیکن آپ کے خلفاؤں میں سب سے پہلا نام آتا ہے حاجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ یہ پیر و مرشد ہیں زود الانبیاء حضرت بابا فریدگن شکر رحمت اللہ علیہ کے اس کے بعد غری نواز کے اول بھی خلفہ ہیں صوفی حمید الدین ناغوری ادر اور بھی ہیں لیکن سلسلہ چشتیاں میں جو کردار خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید حضرت بابا فرید زود الانبیاء ان کا کردار ہے انہوں نے برے صغیر میں سلسلہ چشتیاں کو بڑے اعلیٰ پیمانے پر دور دراز تک پھیلایا اور آپ کے بے شمار خلفہ ہیں اور حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کے نہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ سکھوں کا جو گرنت ہے اس میں زیادہ تر بابا فرید کا کلکشن ہے بابا فرید کی وانی ہے یہ وہ بابا فرید ہیں جنہوں نے اس دور میں سلسلہ چشتیاں کی نظبت سے بیت المقدس میں جا کے چلہ کشی کی اور آج بھی بابا صاحب کے نام سے بیت المقدس میں چلہ گاہ پہ لکھا بابا فرید ہندی بابا فرید کے بعد سلسلہ چشتیاں چاک ہوا کیونکہ بابا فرید کے بھانجے تھے حضرت علاہ الدین سابر کلیری داماد بھی تھے خلیفہ بھی تھے تو ہر دور میں ہر آدمی اپنے آدمی کو دینا چاہتا تھا بابا صاحب کی بہن نے سابر صاحب کی والدہ نے کہہ کے بھیجا کہ مامو خلافت دے رہے ہیں لیکن سیل بھی لگوانا سائن بھی کروانا کہتے ہیں حاسی میں یا دلی میں جب بابا صاحب نے حضرت سابر پاک کو خلافت اتا کی تو رات کا وقت تھا بابا صاحب نے سائن کر دی ہے کہا سیل نہیں مل لئی ہے تو سابر صاحب اتنے جلالی تھے کہ انگلی زمین پہ مار کے روشنی کر دی تو بابا صاحب نے آگے بڑھ کے خلافت نامہ چاہ کر دیا فرمایا سابر دہلی یہاں رہ کے اتنا جلال کرو گے تو اُلڑ دو گے اس لیے سلسلہ چشتیاں چاہ ہو گیا ہے جو سابر صاحب کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ سابری چشتی کہلاتے ہیں اور دوسرا سلسلہ حضرت محبوب علائی نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ جو پیر و مرشد ہیں امیر خسرو کے ان کے حوالے سے وہ سلسلہ نظامی چشتی کہلاتا ہے یہاں سلسلہ چاہ کھا ہوا ہے دونوں بزرگوں کی اپنی کرامات ہیں اور غریب نماز کے بعد خلیفہ قبودین بختیار کا کی بابا فرید بابا فرید کے بعد ان کے خلیفہ بے شمار ہوئے ہیں سلسلہ چشتیاں کے اندر دو خلفاؤں میں محبوب علائی اور حضرت سابیر علاہ الدین کلیری محبوب علائی کے بے شمار خلفہ ہیں سابیر علاہ الدین رحمت اللہ علیہ کے ایک ہی خلفہ ہیں حافظ شمشدین ترک پانی پتی ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا ایک نام تذکرہ وہ بھی چھیڑا امیر خسرو کا قوالی کے سلسلہ کے اندر وہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ قوالی کے سلسلہ کے اندر بھی جو ہے وہ دلوں کو پھیرا خواجہ مہین الدین چشتی اجبیری نے کچھ لوگ جو ہے اس پر تانزنی بھی کرتے ہیں تنز کرتے ہیں کہ جناب یہ حرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے قوالی کا جو ہے آپ لوگ قوالی کو کیا سمجھتے ہیں اور قوالی کو کس طرح اکسپلین کرتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے اس کی کیا اہمیت اور حصیت ہے یہ بیان کیجئے گا دیکھیں جی سلسلہ چشتیا کی روحانی غزہ ہے کیونکہ میرے جدیعالہ نے جس وقت اجمیشی قیام کیا اس وقت اس علاقے کے لوگ رات کو اکھٹے ہو کے کیرتن بجن کرا کرتے تھے تبلیغ کرنے کا ان کا اپنا ایک انداز تھا میرے جدیعالہ نے حصار بان کر قوالی کو اس طرح سے پیچ کیا کہ صاحب صدر باوضو ہو قوال باوضو ہو صاحب سجادہ دو زانو ہو کے بیٹے اس حدود میں عوضت کا آنا منع ہے اور قوالی چالو کرنے سے پہلے قوالی کا اسٹارڈ ہوتا ہے حمد بارت اللہ سے پھر نات پاک پھر منقبت اور آج کی جو قوالی ہے اس قوالی سے بڑا مختلف ہیں اور رقص بجانا کرنا حضور جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو بچیوں نے عورتوں نے حضور کا استقبال کیا ڈھپ کے ساتھ حضرت عمر نے تلوار نکال لی اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر ان کو اپنے محبوب کے آنے کی خوشی میں ہی کر رہی ہیں تو اگر حضور اس چیز کی نہیں اجازت دے سکتے ہیں بلکہ ایک روایت اور بھی میں نے پڑھی ہے کہ حضور پہ وہی نازل ہو رہی تھی اور اس طرح کا ماحول تھا تو آپ نے مولا سے کہا مولا سنو اس کو منع نہ کیا تو سلسلہ چشتیا کی روحانی غزہ قوالی ہے اور قوالی کا مقصد ہے کہ مرشد اپنے ولی پیر کا تصور میں لاکہ کیفیت تاری ہوتی ہے حضرت محبوب الائی کے مرید حضرت امیر خسرو کی ہمیشہ خواہش تھی اپنے مرشد سے کہ سرکار لجپال میرے شیخ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے محبوب الائی نے فرمایا خسرو جس دن یہ رات سنو گے تم ہم سے دور ہو جاؤ گے جیسا ہمارے بزروروں نے کہا ہے اس کا میں آپ کو بیان کر رہے ہوں اور آپ اس بات کو غور سے سننا کہ جب محبوب الائی کی بارگاہ میں خسرو گئے تو آپ نے منع فرمایا پھر ایک دن کیفیت نے دیکھا جا حضورو خسرو حضور کی بارگاہ میں میرا مقام دیکھو حضورو کیفیت میں آگئے حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میں جب کیفیت میں تھا تو کائنات کے مالک کے دیدار ہوئے مجھ سے پوچھا گیا خسرو کیا چاہتے ہیں کہا حضورو کی بارگاہ میں میرے شیخ کا مقام پہلی منزل دوسری منزل تھی ہر جگہ یہی سوال یہی جواب آخر میں ساتھوی منزل پہ نبی کے نور کا تاب ہر ایک کے بس کے بات دی تھی خسرو گھب جا جاتے تھے دیکھتے ہیں کہ حضورو کی کچری لگی ویے ساتھ میں خاجہ منیچشتی بیٹے ہیں بیس میں کائنات کے مالک بیٹے ہیں سبازو میں حضرت محبوب الائی بیٹے ہیں اور حضور فرماتے ہیں خسرو کے بقول کہ مجھ سے پوچھا گیا خسرو کیا چاہتے ہو یہ تیرے شیخ کا مقام ہمیشہ پیر کی وجہ سے مرید کا مقام بنتا ہے یہاں خسرو کا کلام نمی دانم جو ہے وہ حضور کی کچری میں گایا گیا تھا حضور نے پوچھا یہ کس کے بال کے کہا ہے کہا محبوب الائی کے بال کے کہا کہا محبوب الائی کو حاضر کرو تو مرید کی وجہ سے پیر کا مقام تھا اور خسرو جوتیوں کے پاس کڑے تھی یہ وہ خسرو ہیں جن کے نیے حضور نے فرمایا کہ اگر شرع اجازت دیتا تو میں خسرو کے ساتھ دفنو تھا آپ نے دوسری بات دی فرمائی محبوب الائی نے کہ کسی شخص کا پیر نہیں ہو اس کے نیے حضرت داتا گجبہ غجویری رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ اس کا پیر ہے بہت خوبصورت جو ہے آپ نے بڑی ہی نالجی بل جو ہے وہ گفت گکی پیر صاحب میں اختتامی آپ سے سوال کروں گا کہ حضور خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ اللہ علیہ کا راجستان کی سرزمین کے اندر انگریزی تواریخ کے اندر جو ہے آنے والی آمدہ تواریخ کے اندر کب جو ہے ان کا عرص ہونے جا رہا ہے تاکہ جتنے بھی عقیدت مند ہے یا ارادہ رکھنے والے ہیں وہ حاضری پیش کر سکے تو اس کی جو ہے تاریخ جو ہے آپ بیان فرما دیجئے خواجہ صاحب کی بارگاہ کے اندر ہر سالانہ عرص اسلامی تاریخ سے ایک رجب سے نو رجب تک ہوتا ہے اس بار رجب کا مہینہ مارچ کے اندر آتا ہے میں خصوصاً اس چینل کے حوالے سے تاہیر صاحب کو اسپیشلی اس عرص کے نیے دعوت دینا بھی چاہتا ہوں رہائش رہنا سب ہماری کمیٹی دے گی دربار شیف سے دے گی آپ عرص عرص میں آئیں وہ مارچ کے سٹارڈ میں ہوگا اور آخیر کے اندر چودہ رجب کو کیونکہ نو رجب کو عرص ختم ہو جاتا ہے چودہ رجب کو آپ کا یوم پیدائیش بھی ہوتا ہے تو جشن غریب نواز بھی مناتے ہیں ہم اس کے نیے آپ کی اور آپ کی جو ٹیم ہیں اس کو بارگاہ غریب نواز کی دعوت بھی دیتے ہیں اور سارے جو غریب نواز کی اشدائی عاشقانِ رسول محبانِ غوث عقیدت بندانوں کو میں اس چینل کے دوے عرص کی مبارک بات کے لیے عرص کی دعوت دیتا ہوں آپ حضرات تشریف آئیں مارے ہائش کا بہت انچائی انتظام ہے کھانے کا لنگر کا ہم نہیں کرتے ہیں غریب نواز کرتے ہیں الہی تابوت خرشی دومائی چراغِ چشتیاں را روشنائی بہت بہربانی بہت شکریہ پھر سید بلال حسین چشتی صاحب بھارت کے سرزمین سے یہاں تشریف لائے برطانیہ کے اندر اور انہوں نے پیغامِ محبت سنایا اور بہت بڑا ہمیں دعوت نامہ بھی انایت فرمایا انشاءاللہ العزیز خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے قبول ہوا اور کیونکہ انہیں عطاءِ رسول کہا جاتا ہے تو اس عاشقِ صادق کی بارگاہ سے انشاءاللہ العزیز بلاوا ہوا اللہ کو منظور ہوا تو ہم وہاں بھی تمام مناظر آپ کو جو ہے دربار شریف سے عرصِ پاک کے دکھائیں گے دکھائیں گے زیارت کروائیں گے تاکہ ان لوگوں کی آپ بارگاہ میں جب جاتے ہیں ان کے وسیلے سے رب کو جو ہے آپ پکارتے ہیں رب کی بارگاہ کے اندر التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ضرور اپنے پیارے خاص بندوں کے صدقے جو ہے مقبول فرماتا ہے قبول فرماتا ہے دعائیں التجائیں جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی کیونکہ یہ نیک ہستیاں ہیں جنہوں نے رب کو راضی کیا ہے اس کی رضا جو ہے اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے مفہوم ہے کہ جب انسان میرے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو پھر وہ جس زبان سے بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں چننے والے پاؤں سے جو ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں تو کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس انسان کا کہ جس کے اندر رب کا جو ہے وہ اکس دکھائی دیتا ہے وہ مظہر بن چاہتا ہے خدا کی ذات کا تو یہ وہی ہستیاں ہیں خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح پیر صاحب نے فرمایا کہ نوے لاکھ مسلمان جو ہے انہوں نے اسلام کے دائرہ کار کے اندر شامل کیے تو پوری تاریخ اسلام پوری دنیا کی تاریخ کے اندر جو ہے ایسا آپ کو کہیں بھی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی میں ان اشار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ خدا کے عاشق ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے عاشق ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہو مجھے اور پھر سید بلال حسین چشتی صاحب کو اب تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ العزیز جو ہے آنے والے وقت کے اندر اس کی تمام تقاریب جو ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ مناظر بھی آپ کو دکھانے کے لیے دوبارہ آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے بہت شکریہ نوازش